بولی وڈ ایکٹر ارمان کولی کو انسی بی نے ڈرگ ماملے پر گرفتار کر لیا اور فانیل یا برمان کولی کی گرفتاری کے بعد نام سامنے آیا ہے شارک خان کا جی ہا شارک خان پر ہوا ہے چوکانے والا کھلاسہ دراصل انسی بی کی ٹیم نے ارمان کولی کے گھر پر ڈرگ برامت کیے ڈرگ ماملے پر انسی بی نے ارمان کولی سے پوستواز بھی کی اور اس کے بعد ارمان کولی کو گرفتار کیا گیا لیکن اب خبر آ رہی ہے ارمان کولی کی گرفتاری کے بعد شارک خان کو لے کر جو جم کر وائرل ہو رہی ہے دراصل شارک خان کا ایک سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے اور اس سٹیٹمنٹ میں شارک خان نے کہا تھا کہ ارمان کولی کی وجہ سے ہی شارک خان سپرسٹار اس بولی وڈ انڈسٹی میں بن پائے دراصل سال 1992 میں آئے فلم دیوانہ سے شارک خان نے بولی وڈ میں ڈیبیو کیا تھا فلم میں شارک خان نے جو کردار نبھایا تھا اس کردار کے لیے پہلے ارمان کولی کو اپروچ کیا گیا تھا انہوں نے فلم کے لیے ہامی نہیں دی تھی فلم کے پوستر میں ارمان کولی کی تصویر بھی چھپ چکی تھی لیکن کسی کارن سے وہ یہ فلم نہیں کر پائے اس کے بعد اس فلم کو شارک خان کو آفر کیا گیا فلم سپر ہیٹ ہوئی شارک خان نے سال 2016 میں شو یاروں کی بارات میں خود اس بات کا خلاصہ کیا تھا اور اس کا سارا پروفٹ اور سارا کریڈٹ ارمان کولی کو دیا تھا شارک خان نے شو میں کہا تھا کہ میرے سٹار بننے کے پیچھے کسی اور کرنے ہی بلکہ ارمان کولی کا ہاتھ ہے جی آپ کو بتا دے کہ لیٹ ایکٹریس بھارتی کے ساتھ انہوں نے دیوانہ پوستر پر دکھائی دیئے تھے اور یہاں پر وہ پوستر میں بھی ساتھ نصر آئے مجھے سٹار بنانے کے لیے دھنیوات ارمان کولی تو یہ ہے پوری خبر شارک خان کو لے کر جہاں پر شارک خان اگر آج بولی ووڈ انڈسٹری میں بے تاج بادشاہ کے طور پر نظر آتی ہے تو اس کی وجہ صرف ارمان کولی ہے نیکس نیلائف سے رشنگ ریپورٹ